ہلوو فرنس اسلام علیکم ملکم بکٹو می چینل ایہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے نیو لوک لے کر آئیوں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اس لوگ کو کریٹ کرنے کے لئے میں جو پیلٹ یوز کرنے جاری ہوں وہ ہے جیکلین ہیل اور چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آئے بیس لگائیں گے آئے بیس لگاتے اس لئے لگائی جاتی ہے تاکہ آپ کی آئے اس پر جو بھی ڈسکلوریشن ہے وہ ریموو ہو جائے آئے بیس لگانے کے بعد آپ نے اسے سیٹ کرنا ہے اور آپ اسے کسی بھی نیوڈ آئی شیڈو کے ساتھ یا پھر کسی بھی پاورڈر کے ساتھ آپ اسے سٹ کر سکتے ہیں اور یہ رہی ہے جیکلین ہیل کی پیلٹ اور اس میں سے جو میں شیڈ لینے چاہنی ہوں وہ ہے پرپل شیڈ آئے بیس لگائی شیڈ اسے میں اپنی گریز ایریا میں اپلائے کروں گی اس طرح سے میں سیم پیلٹ میں سے لائٹ پرپل شیڈ لے رہی ہوں اور اسے میں بلینڈ کر دوں گی ڈارک شیڈ کے ساتھ سیم کریز ایریا میں اب میں سیم پیلٹ میں اسے پنگ کلر لوں گی اور اسے میں اپنے پرپل شیڈ کے ساتھ بلینڈ کر دوں گی اب میں شیمر پرپل شیڈ لے رہی ہوں اور اسے میں اپنی آئیلٹ پر اپلائے کروں گی میٹ میں اوکی اب میں سیم پرپل شیڈ لے رہی ہوں اپنے اپنے اندر آئیلٹ پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اسے بلینڈ کر دینے ہو پنگ شیڈ سے میرے پاس یہ پرسٹ گلٹریر کے ایک پیلٹ ہے اس میں سے میں میٹ پرپل شیڈ لے رہی ہوں اور یہی پرپل شیڈ میں اپنے لٹ پر اپلائے کر دوں گی اب میں نکس کی وائٹ منسل یوز کروں گی اپنی بوٹر لائن میں اپلائے کرنے کے لئے اور اس کو اپلائے کرنے کے لئے میں یوز کروں گی براش کی بیک سائیڈ مجھ سے زیادہ ایزی لگتا ہے براش کی بیک سائیڈ سے لگانا اس کمپیر ٹو پینسل کو ڈائریکٹ اپنی بوٹر لائن میں یوز کرنا اوکی اب میں کیکو میلانو کا آئی لائنر یوز کر رہی ہوں اور آئی لائنر آپ نے جسٹ اپنی لیش لائن کے ساتھ اپلائے کرنا ہے اور آوٹر کورنر پر آپ نے تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف نکال کر اور سمرج کر دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ آئیس میں ڈیپت آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹر کورنر پر لائنر کو سمچ کرنے سے کتنی ڈیپت آئے گئی آئے میں اور ایک سوفٹ سے لک آگئی ہے لائشز لگانے کے بعد میں مسکارا لگا رہی ہوں لائش پر مسکارا اپلائے ضرور کیا کیجئے اس کے بعد لک کو کمپلیٹ کرنے کے لئے میں کنسیڈر اپلائے کر رہی ہوں آؤٹر کورنر پر اس طرح سے تاکہ ایک نتنس ہی آجائے آئے میگوپ میں اور اسی طرح کنسیڈر اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے فنگر سے ڈیپ کریں اور ہیئر اس دی فائنل لک ای ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر نیکس ویڈیو میں ایک نیو لک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ